ویلکم ٹو دکشک ایڈ میلاڈو یوٹیوب چینل بچو جو آج کا پریکٹس سیٹ ہوگا وہ مچ مینی مینی اور مینی این کے بیس پہ ہوگا تو بچو ان کا پریکٹس سیٹ جو ہم یہاں پہ آج لگائیں گے بچو جو آپ کو ہم نے بہت امپورٹن ڈیس میں کوشن ڈال لے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا کرنا بچو اپنا سکور جو ہے کوئنٹ باکس میں جرور منشن کرنا ہے اس سے پہلے بچو کیا کرنا ہے دیکھئے گا ہم ان کے بارے میں آپ کو ایک گولڈن ڈول بتائیں گے جس سے آپ کا سکور بھی امپروو ہوگا اور جس سے آپ کی مشٹیکس بھی جو ہیں بچو وہ بہت ہی کم ہوں گی چلیے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بچو یہاں پہ دیکھئے گا مچ کے اگر ہم یوج کی بات کریں تو اس کا یوج بچو انکاؤنٹیبل ناؤن اور کیونکہ انکاؤنٹیبل ناؤن کیسے ہوتے ہیں بچو سنگلر سنگلر انکاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے مچ کا یوج کریں گے اگر اس کو اور سمپل کریں تو یہ کوانٹٹی یعنی کہ ماترہ اگر ہم بات کریں بچو کیونکہ انکاؤنٹیبل ناؤن کو ماپا جا سکتا ہے گنا نہیں جا سکتا تو اس سے پہلے تو آپ نے کیا یاد رکھنا ہے ادھیان سے دیکھئے گا سنگلر انکاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے آپ نے مچ کا یوج کرنا ہے اوکے اگر مینی کی بات اگر ہم بچو کریں تو پلورل کاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے جو ہے بچو مینی کا یوج ہوگا یعنی کہ نمبر کی اگر ہم بات کریں سنکھیا کی بات کریں تو جو کاؤنٹیبل ناؤن ہوتے وہ سنکھیا میں ہی آتے ہیں نا بچو ان کا ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو اس لئے مینی کا جو یوج ہوگا بچو وہ پلورل کاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے ہوگا یہ یاد رکھ لیجئے گا اوکے اب دیکھئے گا اس کو دیکھئے گا مینی ا اور ان یہاں سے ا اور ان کے ہمیں لگ رہا ہے کہ سنگلر ہوگا بچو دھیان رکھئے گا لیکن یہ مینی کی طرح ہی یوج ہوتے ہیں لیکن اس میں صرف فرق یہ رہے گا بچو جو سنگلر کاؤنٹیبل ناؤن ہے اس سے پہلے مینی ا اور ان کا یوج ہم کریں گے اور بچو یہ کومن ایرر میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا یہاں بھی یہ کنسیپٹ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا چلیے اب ایکسرسائز دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں گا بچو فرسٹ کوشن ہے ڈیس ورک is yet to be done اب ورک کو دیکھیں گا بچو یہ کیا بچو دیکھیں انکاؤنٹیبل ناؤن ہے اور ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ مچ کا یوج ہوگا بچو ہم نے کہاں یوج کرنا ہے انکاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے ہم نے اس کو یوج کرنا ہے اوکی نیکس دیکھیں گا سیکنڈ ڈیس سڈنٹس کیم تو سی دا فیر اب دیکھیں سڈنٹس جو ہے بچو کاؤنٹیبل ہے پلورل ہے تو یہاں پہ کیا جائے گا آپ کا many تو آئیے ہوپ کی کلیر ہوگا ہوگا مچ کا یوج بچو انکاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے اور many کا یوج کاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے وہ بھی پلورل میں اوکی اب دوسرے ایک بچو دیکھیں گا ورڈ یہاں پہ فیر آیا ہوئا ہے ایک ورڈ اور ہوتا ہے فیر جس کا مطلب ہوتا بچو کرایا کیا ہوتا بچو اس کا مطلب کرایا تو دھیان سے یہ سبت بھی دیکھتے چلیے گا اب یہ جو بچو تھرڈ اور فورتھ بہت امپورٹنٹ ہے دھیان سے سمجھے many a اور n کے بارے میں آپ کو یہ ڈیفرنس کلیر کریں گے ڈیس من ورڈ ان دا گلف وار اب دیکھیں گا من سنگلر جو ورڈ لگا وہ بھی سنگلر ہے ہلپنگوار آپ کے پاس تو یہاں پہ ہم نے کیا یوز کرنا بچو منی آئے گا اس کے اندر کیونکہ یہاں پہ کنسوننٹ ساؤنڈ آ رہی ہے اور جب بچو دیکھئے گا فورتھ ہے اس میں کیا دیکھئے گا ڈیس انک پورٹ has been sold جو انک پورٹ ہے بچو وہ ایک ووول ساؤنڈ دے رہا ہے تو یہاں پہ منی اے گا جائے منی اے ن آ جائے گا اوکے آئی ہوپ یہ دونوں کنسیپٹ آپ کو کلیر ہو گئے ہوں گے اچھے سے نیکس چلیے گا اگلے دیکھتے ہیں نیکس گوشن میشٹر پرساد has got ڈیس ایکسپیریانس اگین جو ایکسپیریانس ہے بچو دیکھئے گا وہ انکانٹیبل ہے تو اس کا اندر لب مچ آئے گا اوکے انکانٹیبل سے پہلے مچ اور کانٹیبل سے پہلے مینی نیکس دیکھئے گا ہاو ڈیس ٹائم اس کو دیرہ دھیان سے دیکھ لی جو بچو سکس نمبر کو ہاو ڈیس ٹائم ویل ہی ٹیک ٹو ڈو دیس سم اب یہاں ٹائم جو ہوتا بچو انکانٹیبل ہے تو اس لیے مچ آئے گا آگے کوشن نمبر جو ایٹ آئے گا بچو دھیان سے دیکھئے گا اس میں ٹائم کا ڈیفرنٹ ٹائپ سے یو جو ہوگا اوکے اس کو یاد رکھ لی جیگا سیونتھ میں کیا بچو دیکھئے گا ہاو ڈیس ڈیس ویل سی ٹیک ٹو کمپلیٹ دیس ورک تو یہاں پہ ڈیس جو بچو وہ کیا ہے کاؤنٹیبل تو کیا آئے گا بچو یہاں پہ میں نے آئی ہوپ یہاں تکلیر ہو گیا ہوگا چلیئے گا اب آگے دیکھتے ہیں تو بچو کوشن نمبر ایٹ دیکھئے گا ابھی میں نے آپ کو کہا تھا نا سکس میں ٹائمز کا رویوز دیکھے کیسے آئے گا یہاں پہ دیکھے اس پڑھتے ہیں اس کو اب یہاں دیکھئے گا اس کا سنس کیا آئے گا جلد باجی مت کیجئے گا مچ مت لگائیے گا بچو اس میں دھیان سے سمجھو جرا اس کو یہاں پہ ٹائمز کا جو یوج ہے وہ کیسے ہے یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے آپ سے کیا کہ آپ جو میں میں کتنی بار گئی ہیں اوکے تو اس لئے سنس کو ضرور دھیان کر لیجیے گا صرف یہ ہن دیکھنا کہ یہ لگا ہے اور ہم نے اس پہ یہ لگا دینا ہے اوکے دھیان سے دیکھئے گا نیکسٹ میں کیا ہے کوشن نمبر نائن میں ہاو دیس ووٹر is دیر ان دیس بکٹ تو یہاں پہ ووٹر دیکھئے ان کاؤنٹیبل ہے تو کیا آئے گا بچو یہاں پہ مچ ٹینتھ میں کیا بچو دیکھئے گا the voice did not make ڈیس نائز اب یہ نائز جو یہ بھی ان کاؤنٹیبل ہے تو کیا لگا ہوگے مچ i hope concept clear ہوتا جا رہا ہوگا الیون میں دیکھئے گا i don't know how ڈیس man he has cheated تو یہاں پہ countable ہے plural ہے تو کیا آئے گا بچو many 12th میں کیا ہے how does students are there in the class یہاں دیکھئے students countable ہے so many there is not milk in the bucket بتائیے کیا آئے گا بچو یہاں پہ کیونکہ ہمیں milk uncountable تو کیا ہوگا بچو much 12 14 میں بچو there are not people present in the meeting اب دیکھئے people جو countable میں ہمارے چلا جاتا ہے so there are not people present in the meeting تو کیا آئے گا many i hope یہاں concept بہت اچھے سے clear ہو گیا ہوگا چلیے گا کچھ اور questions اب discuss کرتے ہیں there aren't hotels in the town sorry in this town بتائیے گا بچو کیا آئے گیا ہم yes many بلکل ٹھیک next میں کیا ہے we haven't got dash patrol اب دیکھیں patrol countable ہے بچو یا uncountable یہ اسی طرح سے جیسے milk ہوتا ہے okay ink ہوتا ہے water ہوتا ہے okay تو یہ بھی کیا ہے جو uncountable ہے تو اس کا مظل کیا آئے گا much okay next میں کیا were there dash people on the train again dh countable so many next کیا ہے did dash students fail the examination یہ دیکھیں students ہے بچو تو اس کا مطلب کیا آئے گا یہاں پہ many next کیا بچو دیکھئے paula hasn't got dash money money بتائیے گا countable uncountable uncountable بتایا ہو ہے ہم نے کو تو یہاں پہ گا بچو مچ next میں کیا دیکھیں گا i haven't seen george four years years countable 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 ہے تو میں نہیں تو آئی ہو بچو یہاں تک آپ